ایک دب جو ہی نقوت کا اعلان فرمایا جو ہی اللہ کی طرف دعوت دی مسئیبت کا پہاڑ توٹ پڑا پتھر مارنے والا حضرت ابو لہب چچپ سب سے پہلے اس نے بدبختہ نے پتھر مارا اور مسئیبت کا پہاڑ توٹا ابو لہب کی دو بیٹوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی نکاح ہو چکا تھا رخصتی نہ ہوئی تھی ابو لہب نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم سے بات کرنا میرے لئے حرام ہے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو ہائے رہے ہائے آج دین کی دین کے نام پر کھڑے ہوئے دونوں بدبختہ ہے اور وہی کھڑے کھڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا اس باپ کے دل سے کوئی پوچھے جس کی بیٹی کو طلاق پڑتی ہے اور وہ طلاق لے کے اپنے ابا کے گھر آگئی اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے رات کی نین حرام ہو جاتی ہے دن کا چین غارت ہو جاتا ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کو مکہ کی وادی میں طلاق پڑی اور ایک بدبختہ نے گریبان پکڑا اور آپ کے مبارک چہرے پر نعوز بلد تھوک بھی دیا اور تھوک کر کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا حالانکہ رسول کی آنکھ میں ہنسو تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتہ اس بدبختہ پر مسلط فرما اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سفر میں وہ بدبختہ نکلا ابو لہاب نے اپنے بیٹے سے کہا اور قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لئے بدعا کی ہے اور مجھے بڑا در ہے کہ بدعا اس کو ضرور پہنچے گی لہذا تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا وہ سارے سفر میں اپنا سامان ایک جگہ کٹھا کر کے ٹیلہ بنایا اس پر اس کے بیٹے کو سلایا اور سارے قافلے کے لوگ نیچے سو گئے رات میں شیر آیا ہر ایک کا مو سنگا کہ کس کے مو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ گندے جملے بولنے کی بد بہتی ہے اور تھوکنے کی بد بہتی ہے کوئی نہ ملا اس نے ایک چھلانگ لگائیا اور اس سامان پر پہنچا اور وہی پر جا کر اس بدبختوں کو ختم کر دیا دو بیٹیوں کو آج طلاق پڑ گئی اللہ کی رسول کی بیٹیوں کو مکہ کی وادیوں میں مارا گیا حضرت فاطمہ کو ابو جہل بدبخت نے ایک مرتبہ مارا حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھی نا ہمارا بھی بچہ کبھی گھر کے باہر مار کھائے اور مار کھا کے گھر پر آئے تو بتائیے ہمارے اپنے دل پر کیا گزر تھی اب برداشت نہیں ہوتا ہے میرے بچے کو کیوں مارا میرے بیٹے کو کیوں مارا آدمی کتنا بھی غریب اور کمزور اور پھر بھی کھڑا ہوتا ہے میرے بیٹے کو کس نے مار دیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو ابو جہل بدبخت نے ایک ٹھمچہ مارا وہ چھوٹی بچی تھی روتے ہوئے آگئی اببہ کے پاس کبھا مجھے ابو جہل نے مارا ہے اللہ کی رسول کی آنکھ میں آسو تھے کہا بیٹا جاؤ جا کر ابو صفیان سے کہو کہ مجھے بدلہ دلوائیں وہ گئی اور جا کر ان سے کہا ابو صفیان کی بھی آنکھ میں آسو آگئے اس کو سمجھ گئے کہ چھکل کیا ہے کہا فاطمہ ٹھیک ہے میں تمہیں بدلہ دلوائیں ساتھ لیا اور لے کر گئے ابو جہل اپنی مجلس میں لوگوں کی ساتھ بیٹھا تھا کہا فاطمہ تم بھی مار کے برابر سرابر کر لو فاطمہ اٹھیں اور ایک تمہچہ مارا وہ شوکیا آگئی اور آ کر اپنے اببہ سے کہا کہ ابو جان ابو صفیان نے مجھے میرا بدلہ دلوائیں دیا اللہ کی رسول کی آنکھوں میں محسوس دیکھ اور آپ نے اس موقع پر اللہ پاک سے عرض کیا میرے اللہ تو ابو صفیان کی اسنے کی کو کبھی فرامش مت کر علماء فرمتے ہیں کہ نبی کی اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں بعد میں اسلام کی عظیم دولت عطا فرمائی